اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن عظیم میں کئی مقامات پر لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر یہ قرآن عظیم کسی انسان کا تمہیں کلاب محسوس ہوتا ہے تو چلو اس کی نظیر بنا کر لے کر آؤ تو کہیں تو دس صورتوں کا چیلنج دیا گیا کہیں ایک صورت کا کہیں پر ایک آیت کا یہ مختلف صورت میں مطلب ان کا تذکرہ ہے جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرص کرتا ہوں اور یہ چیلنج جب دیا گیا یقینا اس وقت قرآن عظیم عربوں پر کے درمیان تھا اور وہاں بڑے بڑے فصحاب لگا تھے جو عربی زبان پر عربی اسلوب پر بہت زبدس قادر تھے اور وہ عربی اسلوب کی ہر اونش نیچ کو سمجھتے تھے فصحات و بلاغت انہیں گھر سے ملی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے چیلنج کا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکا آج تک کم و بیش پندرہ سو سال گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی قرآن پاک کی نظیر پیش نہیں کر سکا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء میں آیت نمبر اٹھاسی ہے ارشاد فرمایا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل لیں آئیں تو کبھی بھی اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی لیکن ان کی مرتب کردہ ان عربی عبارات کا نقص فوراں ظاہر ہو گیا اور جب تقابل کیا گیا تو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ رہی اس کے بعد سورہ حود آیت نمبر تیرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اَمْ يَقُولُنَ افْطَرَاهُ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم اِن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے قُلْ فَأْتُ بِعَشْرِ سُوَرِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ تو آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر ایسی ہے تو تم اپنی طرف سے دس گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اپنے پاس سے بنا کے دس صورتیں لے آؤ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعَتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اگر تم سچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف کے علاوہ جس کو تم اپنے مدد کے لئے بلا سکتے ہو اسے بھی بلا لو تو پہلے پورے قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا پھر دس صورتوں کا چیلنج دیا یہ دس صورتیں بھی آج تک کوئی بھی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا پھر سورہ بقرہ آیت نمبر تئیس ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی یعنی قرآن عظیم فَأْتُ بِصُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی لیا اب ایک صورت کا چیلنج دیا لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب بھی نہ دے سکا پھر سورہ تور آیت نمبر چونتیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فَلْيَأْتُ بِحَدِثِ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں یعنی اس بات میں کہ یہ قرآن عظیم تو کسی مخلوق کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس قرآن عظیم کی مثل کوئی ایک آیت ہی لیا تو پھر وہ نہیں لاسکے اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن عظیم یقیناً اللہ کا کلام ہے اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں اس میں کسی بندے نے کوئی عمل دخل نہیں کیا اس میں قطعی طور پر ایک حرف کا بھی اضافہ یا کمی نہیں ہو سکی ہے اور کوئی بھی قرآن عظیم کی تبدیلی کا سبب نہیں بن سکتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ یہ ایتھنٹک کتاب ہے ایک مستند کتاب ہے اسی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے میں رہ نجات ہے اور انشاءاللہ عز و جل جس نے قرآن کو اپنا مایار بنایا عقائد کے سلسلے میں عبادات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی حصول عقائد کے سلسلے میں وہ ضرور کامیاب ہوگا اور اس کے مقاصد ضرور حاصل ہو جائیں گے